ہم نے منتقب کر کے بھلے ہی غلطی کی ہو لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہی ذمہ دار ہے جزدی پی آئی ہمیشہ سے اپنا ایک اپوزیشن کا کردار نباتا ہے دستوں کیجئے ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ ہم نے یہ عظم کر کے اٹھا ہوا ہے کہ یہاں کے عوام کو مساوی حقوق دلانا یہ ہماری عین ذمہ داری ہے آج ہم جو نے ہماری کیرڈرز نے وارڈ وارڈ ہماری ویلڈ کی لیڈرز نے وارڈ وارڈ گھوم کر کے خواتین سے اسکیان کرا کر کے میلز کو بھیجوانا اور ساتھ کی ساتھ خطوط کو روانہ کرنا جی پی سی کے چیئرمن کو یہ بات کا مسیج ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بقو بھی جانتے ہیں وقف امنڈمنٹ بیل دوہزار چوبیس میں جس طریقے سے یہ پستائی طاقتیں کیا امنڈمنٹ لے کر کے آئی ہے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا مرٹیکل پارٹی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم عوام کے مسائل میں بات کریں ہم نے منتقب کر کے بھلے ہی غلطی کی ہو لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہی ذمہ دار ہے ہم اپنی ذمہ داری جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو الیکٹر ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے حقوق کے لئے ہمیشہ سٹکوں پر یا آئیوانوں میں بالکل بالمشافہ بات کرتے رہے اور ان مسائل پر جو ہے نا لڑتے جھگڑتے رہے لیکن ایسا نہیں ہونے کی بنا پر جزی پی آئی ہمیشہ سے اپنا ایک اپوزیشن کا کردار نباتا ہے اور ان کردار کو ہمیشہ سے ہمارے اوپر کیس کر کے ہمیں ایف آئی آر کر کے ہمیں کچھ الگ الگ نت نئے طریقوں سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آپ دستو کیس کیجئے دستو کیس کیجئے ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ عظم کر کے اٹھا ہوا ہے کہ یہاں کی عوام مساوی حقوق حاصل کرنا پسند کرتی ہے یہاں کی عوام کو مساوی حقوق دلانا یہ ہماری عین ذمہ داری ہے چاہے ہم کسی بھی طرح کی جدوجہد کریں چاہے جمہوری انداز سے جدوجہد کریں سڑکوں پہ اتر کر کے چاہے آج ہم جو نے ہماری کیرڈرز نے وارڈ وارڈ ہماری ویم کے لیڈرز نے وارڈ وارڈ گھوم کر کے خواتین سے اسکین کرا کر کے میلز کو بھیجوانا اور ساتھ ہی ساتھ خطوط کو روانہ کرنا جے پی سی کے چیئرمن کو یہ بات کا میسیج ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بقو بھی جانتے ہیں میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حالات کو بدلنے کے لیے آپ کے اندر پولیٹیکل میچیورٹی ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے دانشمند ہیں جو سفید کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی دانشمندی کتنی محدود ہے ان کا نظریہ کتنا چھوٹا ہے اور ان کی سونچ کس طرح گلام آنا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں نہیں حکمت سے کام لیں گے آج کے حالات خراب ہیں کب حالات ٹھیک تھے آپ کے آفٹر انڈیپینڈنس کب حالات آپ کے ٹھیک تھے کب حالات ٹھیک ہوں گے کم از کم یہ تو بتا دیجئے آپ نے کہا دیا کہ حالات خراب ہیں تو حالات کب ٹھیک تھے وہ بتا دیجئے اور حالات کب ٹھیک ہونے والے ہیں وہ بتا دیجئے اور اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا وہ بھی بتا دیجئے عوام کے سامنے آپ دانشمندی دکھاتے ہیں چند کلمات کہہ کر کے فیکٹس ان فیگر کے نام پر کچھ کلیکٹڈ ڈاٹا لے کے آتے ہیں وہ ڈیٹا کے ذریعے سے لوگوں کو خوف و حراس میں ڈالتے ہیں ان کے ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف تاری کراتے ہیں